جی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آج نیا سال کا پہلا دن ہے تو میں اپنی طرف سے تمام ریاست جمعہ و پشمینی اور پورے ہندیستان کے لوگ کو نیا سال کی مبارک دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ یہ نیا سال خوش آمن، شانتی، امن اور بہیچارے کے لیے رہے انشاءاللہ ہمارا ملک کیا ہے وہ ترقیق ہے تو آج جو پرس کنفر رکھنے کا مصرح ہے کہ میں جسٹرک پریزیڈنٹ ہوں جسٹرک پریزیڈنٹ ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھے دنوں میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہم سب نے سونا کہ جو بکلیاز کے تو کیونکہ گاؤں میں جو سانیا جو خالصہ پیش آیا تو ایسے ہومن رائیڈ کا ملنبر یا ڈیسٹرک پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس کے جوہاں میڈیا کو بریف کروں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس نے جو اٹیک کیا آرم فورسز سب سے پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ کسی بھی حال میں ہم اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں ڈھارا سکتے وہ کنڈیم ڈیوڈیکٹ ہے وہ زلانہ حرکت ہے اور وہ جو ہمارے جوان جوان شہید ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ میری پوری ایک جاتی ہے ان کے ساتھ ان کے دوپوں شریف ہوں اور مجھے بھی بہت دوک ہے ایسے ہندوستانی جب بھی ہمارا کوجی کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں ہندوستانی سے ہمیں بہت دوکھ ہوتا ہے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے لیکن اس کے بعد اس کے ریٹیلیشن میں اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ایسی حرکت ہے کہ جس کو بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے سب سے پہلے تو ہماری ہندوستان فوج ایک بڑی ڈسپلین فورس ہے پورے ہندوستان میں پورے ملک میں ہماری فوج کا ایک نام ہے کہ یہ بڑی ڈسپلین فورس ہے اور فوج کے ہاتھوں ایسا کام ہونا یہ ایک بہت شرمندہ شرمندہ کرنے والی بات ہے اور جس طریقے سے ہماری رائٹ کی بائیلیشن کیونکہ میں ہماری رائٹس پہ ہی بولوں گا کیونکہ ہماری رائٹس کا میں میمبر ہوں میں جسٹر پریزیڈنٹ ہوں جو ہماری رائٹ بائیلیشن وہاں پہ ہوئی ہے وہ ایک ایسی بھی ترکے سے برپائی نہیں کی جا سکتی اور میں نے بہت سارے انٹریو میں بہت سارے چینلز نے جب انٹرنیٹ بند رہا تو بعد میں وہاں میڈیا کے لوگ ہیں وہاں پہ لوگ ہیں تو انٹریو میں میں نے سنا کہ وہاں پہ ایف آئی آئر جو لگی ہے وہ ان نو نادوی کے لگ جب وہ لوگ نام لے لے کے چلا چلا کے فلیس والوں کا آرمی والوں کا نام لے رہے ہیں تو ایف آئی آئر میں ان کے نام منشن کیوں نہیں کی گئے دوسری بات یہ تھی کہ جب کورمیڈ نے اعلان کیے ہم ان کو کمبنسیشن دیں گے ہم ان کو کسا دیں گے ہم ان کو نوکرییں دیں گے مجھے بتائیں کہ کیا پیسے سے کمبنسیشن سے جو آدمی چلے گے وہ واپس آ سکتے ہیں اور یہ جو ہومن رائٹ بائیلیشن یہاں پہ ہوئی ہے اس سے ہمارے ملک کی کتری بدنامی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیور پر کتری بدنامی ہوئی ہے اور ایک ہماری اتنی بڑی جمہوریت ملک ہے اور ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے انٹرنیشنل لیور پر اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ خبر جو ہے وہ چلائی گئی ہے وہ جو ہمارا پروسی ملک ہے جو اسطاق کر رہا تھا ہے کہ کوئی ایسی خبر میرے میں جو ہندوستان کو بدنام کرو شاید انہی کے طور پر انٹرنیشن لیور پر یہ بات کی ہے یہ بہت جو ہے نا یہ جس کو کہتے کہ انسانیت کو شرمندہ کرنے والا یہ ہے اور ان معصوموں کے ساتھ جس طرح سے ظلم اور تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ہماری جو ایڈوستیشن ہے انہوں نے صرف ایک برائنا خدا کرے دیش میں ترقی ہو پھولے پھلے اور تمام جو آفات ہیں فریشانیاں ہیں تکلیف ہیں اسے اللہ سب کو معبود ہے مدہ جو ہے وہ ٹرانسپر کو لے کا ہے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یوٹی سرکار کے اندر ہمارے ایل جی سب بڑی میند کرنے ہیں اور پوری یوٹی پہ بڑی نگاہیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور ہر چیز کو بڑا بیلس لے کے چل رہی ہیں لیکن کچھ شگائیات ہیں کمپلینس آ رہی ہیں کچھ لوگوں کی وہ یہ ہیں چند گورنمنٹ ملازم کو بڑے جندی ٹائم لی یعنی ایس پر سرکس رونسوم کو ٹرانسر کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیجا جاتا ہے لیکن میجورٹی آف دا پرسنس جو گورنمنٹ اپلائز ہے چاہے وہ کانسٹیبل ہے چاہے وہ کلرک ہے چاہے وہ پی این ہے چاہے وہ اوپر کسی لیول تک ہے بیروکریٹ لیول تک آ جاتا ہے تو سالوں سال ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف کوئی نگاہیں نہیں ہیں میں گزارش کروں گا سرکار سے کہ وہ ہر ان چیز پر نگاہ رکھیں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کچھ انٹی کریپٹن کے کیسیز ہوئے ہیں اس انٹی کریپٹن کے اندر چند لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ڈیسپیس بھرام سربس کر کے گھر پہ ہی دیا میٹر بیفور کورٹ چل رہے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسیز ہیں جو دس سال سے کیسیز پیال رہے ہیں اور لوگ بڑے مجھے سے نوکریہ کر رہے ہیں تو یہ دسکریمیشن نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح سربس کے میٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ میں سرے پونچ کی بات نہیں کر رہا پوری یونٹی کی بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں ایک جگہ بیسیوں سال سے سربس کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ میں سرکار سے ایل جی صاحب سے گزارش کروں گا تو اس چیز پہ بڑا غور کیا جائیں جتے بھی سینئر آفیس ران ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم ڈائریکشن دی جائیں اس طرح کا سرکر کیا ہے جو بھی آپ میں جو اورسٹے کرے دو سال یا تین سال کا جو پیرڈ ہے اس کے بعد اگر وہ میکسیمم ٹائم وہاں رکھتا ہے تو اس کو ایل سون ایس پاسبل اس کو ٹرانسفر کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی موکہ دیا ہے یہ شکایت میری نہیں ہے یہ یہاں کے عوام کی لوگوں کی شکایت ہیں عام لوگ یہاں آتے ہیں چونکہ کوٹ ایک ایسا مرکز ہے کہ یہاں ہر قسم کا ہر پرکار کا آدم میں آتا ہے اور اپنے گروین سے یہاں ہمارے سمجھ رکھتا ہے اور ہم کم سے کم اس کے بعد میڈیا سے جھڑتے ہیں اور میڈیا کے سمجھ یہ باتیں لاتے ہیں تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے سب کہ ایسے ایسے آفیسر دیکھیں ایسے ایسے گورپر ملازم جائے جو ایک جگہ پہ بیس سال سے ہے اور ایسے دیکھیں جو صرف چھے مینے کے بعد ٹرانسفر ہو کے جا رہے ہیں تو کم سے کام کچھ ایک ڈسرمیشن نہ کیا جائے اس پہ گور کیا جائے اور اس کو عملی جامعہ کرنا جائے شکریہ